بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے کی جارہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں جی بٹر چکن وہ بھی ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل میں بٹر چکن جو ہے یہ ریسپی بہت ہی بیسٹ بہت ہی ایزی ورزن میں میں آپ کو جو ہے نا آج بنانا بتاؤں گی اور یہ جو بٹر چکن ہے یہ بوائل رائس کے ساتھ بھی بہت ہی لذیذ لگتے زیادہ لوگ اسے بوائل رائس کے ساتھ ہی کھاتے ہیں اس کے علاوہ چپاتی اور پراتھوں کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ بہت ہی یم لگتے ہیں تو یہ ریسپی جو ہے نا آج آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے میری تو یہ بہت زیادہ فیورٹ ریسپی ہو گئی ہے اور میں ویٹ کر رہی ہوں کہ کب جو ہے میں دوبارہ اسے جو ہے وہ بنا کے کھاؤں گی انجوائے کروں گی تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سے دکھاوی دوں میں ہوں میں آئیزا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکی میدو میادا یوٹیوب چینل تو آئیے آج کی ریسپی تو بنانا شکو کرتے ہیں مزیدار سا بٹر چکن بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ون کے جی جو ہے وہ بون لیس چکن لیا ہے اور اس کے اندر ہزبے ذائقہ نمک کے ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون میں نے تو ایٹ کیا آپ اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر یوگرٹ کے ایٹ کی ہیں ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے جی جنجر گالی کا پیسٹ ایٹ کی ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر جو کشمیری مرچ ہوتی ہے اس کے شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سورخ مرچ کا پاوڈر استعمال کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر پکنگ آر کا ڈال کے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بون لیس چکن نہیں ہے تو آپ پھول چکن جو بون والا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اس کو جی ہم ٹونٹی منٹس کے لیے جو ہے وہ میری نیشن کا ٹائم دیں گے اس کے بعد یہاں پر پین میں دو کھانے کے جو چرمچ ہیں وہ جی یہاں پر بٹر کے ہم نے لینے ہے جیسی بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم جو ہمارا جو چکن ہے جس کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کو یہاں پر فرائے کر لیں گے اس کو ہم نے اس طرح سے فرائے کرنا ہے کہ اس کا ایک بہت ہی اچھا سا پیارا سا گولڈن سا جو کلر ہے وہ آ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر جی میں چکن کو فرائے کر رہی ہوں اور اس طرح کا کلر جو ہے ہمیں اس کا چاہیے یہاں پر کافی ہے تک چکن جو ہے وہ ہمارا گل بھی گیا ہوگا اس ٹیپ کو کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارا چکن جو ہے ہم نے ٹیار کر لی ہے اس کو جی فرائے کر لی ہے اس کے بعد جی ہم نے جو باقی کا بٹر بچا تھا جس میں ہم نے چکن کو فرائے کیا تو اس کے اندر مزید ہم ون ٹیبل سپن بٹر کا لیں گے ساتھ ہی میں جی ایک عدد ہم نے پیاز لینا ہے میڈیوم سائز کا اس کی اس طرح سے پیسٹ پیوری بنا کے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کے بعد جی ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ذرا فرائے کرنا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اندر تھوڑے سے مسالے ایٹ کر لیں گے ون ٹی سپن میں لے رہی ہوں حلدی کا ہاف ٹیبل سپن اس کے اندر جی ایٹ کر دیں گے گرم مسالے کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپن اس کے اندر سرخ مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ساتھ ہی میں جی ون ٹی سپن اس کے اندر نمک کا ایٹ کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپن میں اس کے اندر جی جو زیرے کا پاورڈر ہوتا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اچھے سے بھون لیں گے جیسی اس کی اچھے سے بھنائی لگ جائے گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نے لینے ہے ٹرماتر اور ان کی پیوری بنا لینی ہے ایک اپ ٹرماتروں کی پیوری اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کی بھنائی جو ہے وہ لگانی ہے تاکہ جو ٹرماتروں کا کچھا بنا ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اندر ون فورٹ کپ پانی کا ایٹ کروں گی اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جیسی اس میں جی ببلز بننے لگ جائیں گے وہ بال آ جائے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنی ہے کریم کریم ہم لے رہے ہیں جی ایک کپ اور ون کپ یہ جی کریم کا ہے جو کہ میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے جو ریسپیز میں آپ یوز کرتے ہیں کریم ڈیفرنٹ برینڈز کی ہوتی ہے تو آپ جو بھی برینڈ کی یوز کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں اگر آپ کو تھک پسند ہے آپ تھک ایٹ کریں سنگل کریں پسند ہے آپ وہ ایٹ کر لیں دبل پسند ہے وہ ایٹ کر لیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہاں بھر جی جیسی تھوڑا سا بال آ جائے گا تو اس کے اندر جو چکن ہم نے تیار کیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور یہاں بھر جی اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا لو ٹو میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا پکنے دینا ہے کہ اگر تھوڑا بہت اگر چکن میں کچھ کچھا پن ہے تو وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہمارا مزے دار سا جو بٹر چکن ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا لیکن داز پہ دو تین چیزیں اور ہیں جو کہ اس کے فلیور کو اس کے مزے کو اور زیادہ دوبالا کر دیں گی وہ اس میں ایٹ کرنی بڑی ضروری ہے یہاں پر اس کے اندر میں کسوری میتھی کا شامل کر رہی ہوں اس اس کا ٹیسٹ فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور ابھی ایک چیز اور باقی ہے جو کہ لاس پہ اس کی خوبصورتی میں اور اس کے ٹیسٹ میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دی ہے تو جی یہاں پر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے سرف کرنے کے لیے بھی لیدہ سے نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ایک اچھا سا پیارا سا کلر دینے کے لیے جو دھنیا ہوتا ہے فریش اس کے تھوڑے سے چاپ کیا پتے ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر اگین ٹریم جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے اس سے یہ جی بہت ہی اچھی لک آتی ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارا جو مزیدار سا بٹر چکن ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے مجھے یہ بہت ہی زیادہ جو اینا وہ پسند ہے اور چاولوں کے ساتھ بہت ہی لذیز لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ نے پہلے کبھی یہ نہیں بنایا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مہمانوں کے آئے آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی دعوت کے لیے اور اس کے علاوہ جی ایک تم یہ ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے بٹر چکن ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ مزے کا گھر میں یہ بنتا ہے اور ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہاں پر تھوڑے سے میں نے پیاز بھی آئرہ جو ہے وہ کٹ لیے تھے رائس بائل کر لیے تھے اس کے علاوہ یہ جی روٹی کے ساتھ بھی اگر آپ کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا فریور بہتی لزیز بہتی زبردست ہوتا ہے تو یہ تھی جی آج میری مزے دار سی بٹر چکن کی ریسپی اور انشاءاللہ اللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار کہ مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لیے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری ثانیاں پیدا کریں یہ بٹر چکن کی سب سے زیادہ ایزیسٹ روارجن جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی